آج کی بات میں سب سے پہلے بات راہل گاندھی یعنی کی راگہ کی جو راجستان میں دو دن رہے اور سڑک پر چلنے سے لے کر چائے پینے تک بی جے پی کو گھیڑتے رہے اس بیچ آج سیاست کے رن میں راہل نے وار سیدھا سینے پر کیا خود کے بھی اور وپکش کے بھی لیکن پہلے آپ وپکش کے سینے پر کیا کچھ وار کیا گیا زرہ وہ دیکھیں کل کے روڈ شو کے بعد آج راہل گاندھی برلا اوڈیٹوریم میں کانگریس کے شو مین کی چھوی میں نظر آئے سیدھا وار کیا گیا پی ایم موڈی پر وہ بھی پیٹ پر نہیں بلکی سینے پر راہل نے کہا کہ موڈی نے چناؤں کے دوران بڑا کہا ہے میرا چھپن انچ کا سینہ ہے لیکن اگلے چھ مہینے میں وہ سکڑ کر 5.6 انچ کا ہو جائے گا آپ دیکھ لینا آپ سے مطلب جنتہ کے ساتھ کانگریس سے تھا راجنیتی میں اکثر سینہ زوری ہوتی رہتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ آج راہل کے نشانے پر صرف موڈی کا سینہ تھا بلکہ سمسیاؤں کے وار سے مدوں کی دھار سے راہل بیجے پی کے شریر کو چھلنی کرنے کی کوشش کرتے نظر آئے کیونکہ مقابلہ چناؤں سے تحلی کا ہو یا بات کا راگہ بنام نہ مو رہا ہے اور اس بار راہل نے یہ کہتے ہوئے کہ چھپن انچ کے سینے کے ساتھ وہ ہماری ایک انچ بھی زمین نہیں لے پائیں گے اشارہ کر دیا کہ لینڈ ڈل پر بھوال سنسد میں ہونے والا ہے سو سال ہو گئے اور جیسے سرکار کا ریموٹ کنٹرول لندن میں تھا ویسے ہی آج بھی سرکار کا ریموٹ کنٹرول لندن میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس بیچ یہ ظاہر ہے راہل راجستان میں تھے تو نشانپا پردیش کی سرکار نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا راہل نے کہا کہ سو سال پہلے بھی سرکار کا ریموٹ کنٹرول لندن میں تھا آج بھی وہی ہے ادھر وہ بٹن دباتے ہیں ادھر یہ ان کے انسار کام کرتے ہیں کانگریس پارٹی صرف راجستان میں نہیں باقی ہندوستان میں بیجے پی سے اینڈی اے سرکار سے لڑے گی اور ہم ان کو ایک انس سمین نہیں دیں گے ایک انس آگے بڑھنے لیں جائیں گے بات ریموٹ سے زیادہ راجنیتی کی ہے اور راجنیتی میں آروپ لگے اور پلٹ بار نہ ہو ناممکن ہے بیجے پی کے پردیش ادھرش اشوک پرنامی نے پلٹ بار کرتے ہوئے کیا کچھ کہا زرہ سنیں اشوک گہلوت کی سرکار ہو چاہے وہ کیندر میں من مہن جی کی سرکار ہو سبھی سرکاروں کو کا ریموٹ کنٹرول سونیا گانی جی کے ہاتھوں میں تھا یہ پورے دیش کی جنتہ اس بات کو بھلی باتی سے جانتی ہے ہاں راجستان پردیش کی سرکار سرکاروں کے ہاتھ میں دے رکھا تو موڈی نے کچھ چاہے ان کے دماغ دہ بھی کرتے لیکن ان کے جیون کو ان کے کار کو ہم گوڑوں کے ساتھ دیکھیں ان سے کچھ سیکھیں پائیں اور آگے بھریں بہت بڑے اممگ اور اتصال کے ساتھ دیش اور دنیا میں عید کی پتیچھا ہو رہی ہیں میری طرف سے عید کے پامن پردھ کے لیے سبھی اس پرمپرہ کو ماننے والے مہنبھاؤں کو ردے سے بہت بہت شک کامنائے ہیں بہت بہت دنوار کہ دامات سسور کے کارن نہیں جانے جاتے اور سسور دامات کے کارن نہیں جانے جاتے ورنہ اتنے سال کے ساروزینی جیون میں حرون جی کو کبھی تو من کر گیا ہوگا کہ سسور اتنے بڑی جگہ پر بیٹھائیں لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو دور رکھا اور انہوں نے بھی ان کو دور رکھا اور ساروزینی جیون میں ایک اہم آلوشتہ ہے آج دیش میں جو چنٹا کا بشہ ہے ہم ہماری براست کو بٹنے نہ دے کبھی کبھار تو ہر خوئی ساروزینی جیون کا دیکھتی اپنے اپنے کالکھن میں اپنے اپنے بچار دھارہ کو لے کر کے کام کرتا ہے لیکن وہ جیتا ہے دیش کے لیے مرتا ہے دیش کے لیے ہم جو بات کی پیڑی کے لوگ ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم دیوار پیدا کریں ہمارے لیے تو وہ سبھی مہاپوروش ہیں ان سبھی مہاپوروشوں نے جس کے لیے دیش کے لیے کام کیا ہے آدھر اور گورو کا وشہ ہونا چاہیے اس میں کبھی چھوا چھت نہیں ہو لی جائے تو جب راہل وار کرے وہ بھی موڈی سے لے کر پردیش کی بیجے پی دونوں پر موڈی جواب بھی دے تو پردیش کے بیجے پی کی نتا بھلا کہاں پیچھے رہنے والے تھے یہ ناممکن تھا لیکن اس بیچ راہل نے خود پردیش کانگریس کے نترتوں شمتہ پر بھی کئی سوال کھڑی کر دیے بتائے راہل کے نشانے پر کیسے خود کانگریس رہی اس سے پہلے ذرا سنئے بیجے پی پر نشانہ ساتھنے کے بعد پردیش بیجے پی نے کیسے وار کیا ذرا سنئے بے نامی جمین خریدنے کا کام کیا تھا ہریانہ میں جس پرکار ڈیل اپ کے ساتھ سمجھتا کر کے کسان کو کسان کی لوٹ کی تھی اس کو اگر دھیان میں رکھتے تو سائد وہ ایک انچ جمین کی قیمت میں بات پر وہ بول پاتے تو اچھا رہتا آج اتنے ورسوں کے بعد بھی حالات نہیں صدار پائے اور جس پرکار کا ساتھ کی پر پردیشن کرنے کا جو یہ پریاس کر رہے ہیں ایک ناٹک جو کر رہے ہیں بہت سمجھتا ہوں یہ دکھاوا ہے درہ تل پہ آنا چاہیے گنگا گنگا نے حنمان کر جانے کی بجائے ان تین جلوں میں جاتے اور ان کسانوں کے آنسو پہنچ کے آتے جن کسانوں کی جمینوں کو وادرہ جی نے حرق لیا تھا تو ہم سمجھتے یہ کسانوں کے ہتیشی ہیں پرندو اس پرکار کے انرگو بیان دے کر کے یہ راجستان پردیش کی جنتہ کو برمیت نہیں کر پائیں گے تو آج راجستان میں یہی سب کچھ چلتا رہا راہول کے نشانے پر بی جے پی رہی اور بی جے پی کے نشانے پر راہول لیکن اس بیچ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ راہول خود کونگریس کے نیتاؤں پر بھی کچھ اس انداز میں نشانہ ساتھ دیں گے کہ ایک جھوٹ رہنے کی کوشش دو فار ہوتی نظر آئے گی راہول نے سیدھے سیدھے سچین پائلٹ کے نیترتو شمتہ پر سوال کھڑے کرتی ہے ذرا دیکھیں یہ لوڑ جی دیکھے ہیں وہ ایکپیرینس کو ریپیزینٹ کرتے ہیں اور انہوں نے پردیش کو دو بار چلایا اور اچھی طرح چلایا ہے کونگریس کی بچار دھارہ کے ساتھ چلایا ہے اور دوسرے طرف یہاں سچین پائلٹ جی بیٹھیں میرے جیسے ان کے پاس اتنا ایکپیرینس نہیں کیا نوجوان کی کمان کمان نہیں دکھا پا رہی ہے یا کمل کو شکست دینے کے لیے کمان بدلنی ہوگی ایسے کھانا ایسے کھانا یہ دے رہوں جی جو آپ پورے دیش کے کے اندے بندہ بینے ہوئے ہیں اور راجستان سے آپ کا پورے دیش کے قوم کے جناروں نے چند ان سویلے مادن سے جو آپ اپا دوست بنایا ہم سب کا فرد ہے کہ جو آپ کی بھاونہ ہے لارستان کی کونگیشنوں سے چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو آپ جو اپنکسہ کرتے ہیں آتا کرتے ہیں ہم سب آپ کو مشاہ دلاتے ہیں کہ ہم کھریں اُتریں گے یہ مارک کی آلک کیا آلکمان کو موجودہ نیترت پر بھروسہ نہیں رہا یا ستہ کی لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے اس انبھاؤ کا استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے جو ایک عرصے سے درکنار کیا جا رہا تھا اشوک گہلوت کے انبھاؤ نے راجستان پردیش میں 157 سیٹیٹی کانگریس کی 23 پہ لاکے کڑا کر دیا اور انبھاؤ آگے جائے گا تو میں سمجھتا ہوں ویدان سبہ میں وہ اپنا اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بنا پائیں گے خود کو اور سچین پائلٹ کو انبھاؤہین بتا کر راحل گانی کس اور اشارہ کر رہے ہیں راحل انبھاؤہین ہو کر بھی کانگریس کے یوگراج لیکن سوال ہے اگر سچین پائلٹ بھی انبھاؤہین ہے تو ان کے پاس کیا راستہ بکتا ہے جائپور سے نیرہ شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ سماچار پر دراصل اس بیچ دو دن کے دورے کے بعد اس وقت کانگریس بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوگی کہ آخر اس دورے سے کانگریس کو مجبوتی ملی یا پھر اور زیادہ کمزور ہو گئی اس بیچ بیجبی کے نیتا بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ان کے گھر کے وہاں راہول کا پوسٹر بھلا کیوں لگا دیا کیا ذرا دیکھیں جائپور شہر میں ہے لہذا ان کے سواگت میں کانگریس کاری کرتا اور نیتاوں نے پلک پاورے بچھا رکے ہیں اور پورے شہر کو ان کے ہوڈنگ اور بینر پوسٹر سے پاٹ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 22 گودام سرکل ہے کافی پرمک چورایا ہے وہ یہاں پر لگ بگ لگ بگ ہر سڑک ہر کونے میں راہول گاندھی اور کانگریس نیتاوں کے ہوڈنگ پوسٹر لگے ہیں لیکن اسی علاقے کے پاس سکتا ہے سیویل نائس یہاں پر سرکار رہتی ہے اور سرکار کے منتری رہتے ہیں اس علاقے کے کیا ہے حالات چلیے آپ میرے ساتھ 22 گودام سرکل کا نظارہ آپ نے دیکھ لیا اور اسے میں موجود ہے سیویل نائس جہاں سرکار اس کے منتریوں کے بنگلے ہیں اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ راہول گاندھی کے سواغت کے لیے جو ہورڈنگ اور بینر ہے وہ منتریوں کے بنگلے کے بہار آپ دیکھ سکتے ہیں سافتور پر لگے ہوئے نہ کہ ایک منتری بلکہ لگاتار یہاں پر جتے بھی بنگلے ہیں وہ سنگر سرکار کے منتریوں کے ان کے گھر کے بہار رات کو کوئی کانگریس کے کاری کرتا آ کر یہ ہورڈنگ اور بینر لگا گیا ہے حالانکہ خاص بات یہ بھی ہے کہ آج ادکتر جو منتری ہے اپنے اپنے ویدانسابہ چھتروں میں ہے ایسے میں ان کو اس بات کا علم نتک نہیں کہ ان کے گھر کے بہار کانگریس اپاد دیپس راہول گاندھی کے سواغت کا ہورڈنگ یا بینر لگ رہا ہے سہیوگی مپیندر کے ساتھ پیو شرما سماچار پلاس جے پور تو دو دن کی راجنیتی اور آرپو کی وچھار کے بیچ مدہ بھرشتہ چار کا رہا ان میں کوئی دورائے نہیں کہ یہ مدہ واقعی میں بہت گمبھیر ہے لیکن کیسے راجنیتہ کے بھاشن نہیں بلکہ آپ کا ایک انگو تھا جہاں ایک انگو تھا گھوز کھوڑی پر لگام لگائے گا یہ بتائیں اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں بیکہ نیر میں کس طریقے سے گھوز کھوڑی کی ڈوکٹری چل رہی ہے ذرا دیکھیں فری دوہ کے نام پر پر زیوارہ سرکاری اسپتال میں ڈوکٹرز کا گھوٹالہ گھپلے بازی کا طریقہ نایاب وزیٹنگ کار سے چل رہا ڈھوکے بازی کا کاروپا صوبے کی سہت سدھارنے کے لیے سرکار کے سنتری سے منتری تک ہر کوئی لگا ہے لیکن ویڑم نہ دیکھیں جن کے ہاتھوں میں سہت سدھارنے کی ذمہ داری ہے وہ اپنی جیب کو سوارنے میں لگی ہیں خبر بکانیر کے سب سے بڑے پی بی ام اسپتال کی ہے جہاں سرکار کے طرف سے چلائی جا رہی فری دوہ یوجنا کو تین انچ کے ہرے نوٹ کے چکر میں چند ڈوکٹرز نے دودھارو گائے بنا دیا میں جب پی بی ام اسپیٹر کے پرچی ملنے کے بعد ادھک سک سے ملنے گیا تو ادھک سک کی سیٹ پہ اوپر ادھک سک کے سیرمان کے کے مرسلہ جی بیٹے ملے دلو خان کے پریشانی کو سن کر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم آپ کو وہ پرچی اور وزیٹنگ کار دکھاتے ہیں جس کے ذریعے پورے گھپلے کو انجام دیا جا رہا ہے مکہ منتری نشون کا دوائیوزنہ سل رہی ہے اس کے باوجود باہر سے دوائیاں مانگایا جا رہی ہے اور نہ صرف دوائیاں مانگایا جا رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس پرکار کی جو چھوٹے سے روکے پر ایک پرچی لکھی جاتی ہے اور یہ پرچی لکھنے کے بعد میں یہ دوائی آپ کو باہر سے لے کر آنی ہے اس کے بعد میں یہ جو مریض لے کر دوائی باہر جاتا ہے اور واقعہ جا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو دوائی اس دوکان سے خریدنی ہے اور اس سے اس پرکار کا ایک ویزٹنگ کارٹ دیا جاتا ہے اس ویزٹنگ کارٹ دینے کے بعد میں جو مریض ہے اس دوکان پر پہنچتا ہے اور اس دوکان پر پہنچنے کے بعد میں وہیں سے دوکان سے دوائی دی جاتی ہے دوائی کے نام پر ہو رہی لوٹ کے سارے دستاویج موجود ہیں لیکن حیرانی دیکھی اسپطال پرابندن کتنی صفائی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے پلہ جھا رہا ہے کمیشن کھوری کی دکان بنتے جا رہے دکانیر کے پیبیم اسپطال کا ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے یہاں کبھی مریض کو علاج نہیں ملتا اور اگر ملتا ہے تو پھر علاج کے نام پر لوٹ کو انجام دیا جاتا ہے دکانیر سے شام مارو سماچار پلس آتو رہیتی ان ڈوکٹرز کی جو گھوس کھوری میں ڈوکٹری کرنے میں لگے ہیں اور جنتا کی جیبو کا پوسٹ مارٹم کر ہری پتیاں یعنی نوٹ باہر نکالنے کی کوششیں جاری ہیں لیکن کیسے اس گھوس کھوری کو اب آپ کا ٹھینگا ختم کرے گا ذرا یہ بھی دیکھئے راشن کی لوٹ کو روکے گا ٹھینگا ڈیلا راشنہ ڈکارے تو لگاؤ ٹھینگا بھرستچار پر لگام لگائے گا ٹھینگا ڈیزیٹل انڈیا میں بڑے کام کا ہے ٹھینگا لوٹ اور بھرستچار کا دب بن چکی سرکاری راشن کے دکان پر لگام ٹھینگا لگائے گا اب آپ کے ٹھینگے یعنی انگوٹے کے دم پر سرکار راشن کے لوٹیروں پر لگام لگانے جا رہی ہے سرکار نے اس کے لیے باقاعدہ تقنیق کا سہرہ لیا اور اس تقنیق میں سب سے زیادہ استعمال آپ کی آنکھوں ٹھینگے یعنی انگوٹے کا ہوگا آپ کی آنکھوں کو سکین کیا جائے گا اور انگوٹے کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے سرکار نے پوائنٹ آف سل مشین تیار کی ہے یعنی جس کو راشن ملے گا اس سے پہلے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے انگوٹہ میچ ہوگا تو ناج ملے گا سرکار نے اس کے لیے سارا لے آؤٹ تیار کر دیا ہے اور اگلے مہینے سے صوبے کے آٹھ زلوں میں باقاعدہ اس ویوستہ کو شروع کر دیا جائے گا یعنی سرکار راشن کے لٹیروں کو کوئی ایسا موقع دینا نہیں چاہتی جسے گھریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے سماچار پلس کے لیے جیپور سے پیو شرما کی ریپورٹ چلی آگے بڑھتے ہیں آج کی اُس خبر کی جس نے واقعی میں شرمسار کر دیا دراصل درندگی ہی کہ وہ ساری حدی نظر آئی جس میں دوستی کے چتھڑے اڑے اور پھر انسانیت کے بھی چتھڑے اڑتی تصویر شاہپورا سے تھی ذرا دیکھیں آج درندگی بھی شرما جائے گی آج دانگوں کی روح کاپ جائے گی آج انسانیت سے بھروسہ اُگ جائے گا کیونکہ آج دوستی کا ختم ہوا اور وہ درندگی کی شکار بنے گا اس کی گلتی بس اتنی بھرت کس نے دوستوں پر بھروسہ کیا لیکن اس کے دوستوں نے نہ صرف اس کے بھروسے کے چتھڑے اڑھائے بلکہ اس کے شریر کو بھی اپنی حوث کا شکار بنا دیا رات کو دوستوں کے ساتھ گھوننا اس کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی بن گئے دو لڑکا لے گیا جو بھی پون کر کے بھولا کے لے کے میں کو لے کے گھر سے لے کے لے گے خیر انہاں بولا کہ آپ چل رہے اپنے نہیں چل رہے ہو پھر میں نے یہ بولا میں نے پہلے تو منہ کر دیا رہا تھا میں نہیں جنگی اس نے جب ادستی تو واپس میں دو پون کیا تھا پھر لے جا کے میرے ساتھ میں جب ادستی کی تھی دوستوں نے ریپ کیا اور چلتی لیکن انسانیت کا خط بس یہی پر نہیں رکا پدھاواز پریس مہلہ کے ساتھ رہا چلتے تین لوگوں نے سہیتہ کرنے کے بچائے ریپ کیا اور پھر اپنے دو دوستوں کو بھلایا اور پھر انہوں نے بھی ریپ کیا دوستی سے درندگی تک چے مہینہ کل سب کچھ دیکھ چکی مانگ صرف انسانت کی ہے ترندگ سلاکوں کے پیچھے بہوچانی کی ساپورا اسٹالو لے جا کر کے بڑھتی کرائے گیا پرارم بھی کس سے بات چیت کرنے پر یہ چیز جانکاری ماہی کی پیڈیتہ کو ساپورا سے اس کے کوئی پدوست لے کر کے موٹس آگیل پر لے کر کنیچن گئے ہے کنیچن میں جو وہاں پر ان کو تین ویکتیوں اور ملتے ہیں ان تین ویکتیوں نے دوستوں کے ساتھ بھی مارکٹ کرنا بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ نے تین ویکتی دوارہ جاتی کرنے کا بتایا انسانیت کا قتل ہو چکا ہے اب انصاف کا گلانہ گھوٹے یہ سمیداری پولیس کے گندھوں پر ہے پولیس نے ماملہ تو درج کر لیا لیکن ابھی تا کسی آروپی کے گرفتاری نہیں ہو پا اس خبر نے پولیس کی گستے سے لے کر انسانی سوچ ہر کسی پر قرارہ تماشہ مارا ہے شہ پوراسی رمیش پیس وانی سمچار پلس